چیم صاحب آرمی کی وردی میں ڈاکہ پڑا ہے مارے گوٹ پہ آرمی کی وردی پہ میجر کرنل لیفنن کرنل برگیرڈیر جنرل آپ کو وردی کی علاج رکھنی ہے بلکل اخر جانمیٹی کہا ان سے وردی نکلوا دو بلکل دی مست بی دی مست بی سیک آؤٹ فان دی آرمی بلکل نکال دینا چاہیے آرمی سے اور ان کے ملٹی پورٹ یا سپریم پورٹ میں ان بھی پاس کیسی جو نہیں شایئے ہاں کیسے ستر عرب روپے یہ معلومات سیاسی لوگوں کی ہیں ستر عرب روپے ملوشستان سے لوگوں سے لیے گئے ہیں ستر عرب روپے یہ چور یہ باکو یہ وطن زیروش یہ سمگلر ان سے آپ جب ستر عرب روپے لیں گے یہ پارلیمانی میں پارلیمانی میں جا کر یہ ستر عرب روپے پاکستان کی پیلسی نکالیں گے تو تم خدار تھے گئے ہو یا ہم خدار ہیں تم گشتے ہو پاکستان یوگوں پہ انیسو ستر میں انتخابات ہوئے دو باتوں کو پاکستان کی عوام میں روکیا بلوشستان خیبر پشکل خواہ بنگال انہوں نے کونی سوال کو ووکیا نیشنک پسچن کو سندھ اور پنجاب نے اقتصادی سوال کو ووکیا روٹی کپنا مکال کو اگر آپ نے عقل ہوتی اگر آپ کچھ فہم رکھتے تو آپ کو پتہ چاہونا چاہیے تھا کہ ستر کے انخابات میں آپ کو پاکستان کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کے حلقلب سوال کون سے ہے ایک نیشنل سوال تھا اور ایک اقتصادی سوال تھا روٹی کپنا مکال تھا آپ نے چھڑائی کر دی بنگال پہ آپ نے بنگال پہ شیخ مجیب کے جو بنیادی طور پہ مسلمی یہ تھا سیکل کے بیٹھ کے مسلمی کے لئے کام کرتا تھا جب اس نے قومی عبادی قومی برابری کی بات کی آپ اتنے تک آگے گئے کہ آپ نے بلک توڑ دیا وقت توڑا ہے میں پوٹی پوٹی نہیں آگتا اخترکیان نے چکا اس الیکشن کو فوجی فوجی آرڈر کے ساتھ فوجی وردی میں ہم لوگوں کو گانیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگوں کو برابر لکانے والے کہنے والے لوگ نہیں ہیں اتفاق یہ ہے کہ میں آج تک نہ پاجوا سے ملا ہوں نہ کسی اور بلا سے ملا ہوں لوگ ملنے میں وہ حرج نہیں ہے سیدھی سادھی بات ہے مجھے سردار شفیق نے بتایا میں وہ خاتب ہوں چیف صاحب سے جس طرح اختر جان نے اکھا کہ ہمیں بلائے دیا تھا اس میں پیچی ایم کے قادرین بھی بیٹھے ہوئے تھے تو پاجوا صاحب نے کو خواہا تھا کہ بابا جو گالیاں تم مجھے دو گے میں برانی مانوں گا جو گالیاں پرانے کو دیں گے میں برانی مانوں گا لیکن آپ جو یہ وردی کے نعرہ لگاتے ہیں یہ ہمیں برا لگتا ہے اور برا لگنا بھی چاہیے ہمارا ہمارا میں انڈیجتہ آسان نہیں ہے ہمیں مت چڑھو ہمیں مت چڑھو ہمیں ہمیں آوام ووک دے گی یہ اختر جان کی پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا روڑ نہیں ہوگا یہ پیدارے انہوں نے ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے تو اس پارلیمنٹ کا پیدار ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا روڑ ہمیشہ کے لیے ختم پارلیمنٹ اختر جان یہ پارلیمنٹ یہ کمزور پارلیمنٹ ان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے اینی طور پر ہر گناہ کا ہر گناہ کا عراج پارلیمنٹ کرتی ہے ایوب خان کے دس سالہ مارشاللہ کی بربادیوں کی گناہ کا گناہ پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن سے ختم ہوا جنرزی اہولک کے دارہ سال کی قتل و قتال بدماجیاں ریشوات آئین کی بربادی پارلیمنٹ کے ایک ہی ریزولوشن سے ختم ہوئی یہ پارلیمنٹ اس لیے وہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر معاف کروائیں پنڈی میں نیشنل آئین پارٹی جب اکٹھی تھی جب ان پر پنڈی میں کر ساتھ گورنر تھے جب ان پر فائرنگ ہوئی اس کا بھی اس کا گناہ بھی پارلیمنٹ دے دویا پارلیمنٹ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اپنی تمام ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنائیں گے ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنانا چاہیں آئین آئین ہمارے کارکلوں کو پتا ہے تمام دنیا کے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے نکلوں سے لے کر نیشپل کارپوریشن تک سارے لوگ ہم خلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے اور آئین کو چینڈ میں والے کے خلاف ہم کھڑے ہوگے فوجی کا فوجی کا آئین کے انتعلق حلف یہ ہے کہ میں آئین پاکستان کے وہ کروں گا ساتھ پڑا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا یہ ہر فوجی کا آئین کا حلف ہے اور اسر جان نے ٹھیک کہا جو آئین کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ غداری کا متقف ہے اسے اچھکر سس کے خیر مقدمات چلانے ہیں سب پر آروس میں ایک روپیش کریں میں خلیب آدمی ہوں اترجام مجھ سے جوان ہے مالک پر بڑا مکرمی شریف کبسس کی جا ادمی ہے آروس میں ایک روپیش کریں بابا آپ ہمارے وطن کے رینے والے ہیں آپ ہمارے وطن کے رینے والے ہیں ہم نیار رہنا ہے یہ بلائی دور ہو جائیں گے ہم نیار زندگی گزارنے ہوگی اس دن سے دیریں جب ہم آپ سے سوشل مائکات کر دیں آپ کو مردبات کے بسم اللہ کر کے اکمشن صاحب نے احمد کر دیئے ہمارے عروض بھی بسم اللہ کر کے اللہ اکبر کہے کے بس مجھے ہے حکمِ اعظام لا الہ الا اللہ اور کہنے کے بائی فلانا جدہ بلکل اختر جان جیتا تھا جان جیتا ہے وہ بلکل اختر جان جیتا تھا جان مالک جیتا تھا وہاں جیتا تھا جان کوئی یعنی بچے حضرہ اگر یہ جیتا تھا فیبو جیتا محمود جیتا یہ کہے تو اب ہمارے بچے ہیں نہیں کرو گے ہم ہم ان جالی براہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم وقت کی طاقت سے عوام کی طاقت سے ان کو انشاءاللہ و رحمان سرندر ہونے پہ مجبور کریں گے سرندر ہونے پہ ہم بڑی خطرناک لوگ ہیں نہ مندوق اٹھائیں گے نہ دنڈیو اٹھائیں گے نہ کسی باب ماں بین کو گالیاں دیں گے بس ہمارا سر آپ کے ڈنڈے بسم اللہ آپ کی دولیاں ختم ہو جائیں گی آپ کے بندوق گرم ہو جائیں گے لیکن وطن سے محبت کا بلوچ پشکین فرانہ حضرہ بیمار وقت کا حصہ ہے یہ آپ کے کاموں میں اخترکیان کی موز سے دو دفعہ بکلا فرشتے فرشتے بڑے مقدس ہوتے یہ جنات کے بچے یہ جنات کے بچے ان کے خلاف ہم نے بس یعسین پرنا ہے سورہ الرحمن پرنا ہے الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علم و البیان الشمس والکمر دی عثمان والنجم والشجر والسلام والسماع رفعہ وظالمیزا ہم نے آیت یہ پڑھ کے ان کو بگانا ہے اور یہاں اپنی وطن پر اپنی ازادی کا شادی کا جنگہ لگینا